بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاگ ہمیشہ آپ کو پائم ٹائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل موکلین کا بتانے جا رہی ہوں یا بدوہو یا لطیفو یا بدوہو یا لطیفو عروج مہ نوچندی جمعرات یا نوچندی پیر کو بعد نماز عشاء خلوت میں باوضو ہو کر ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے وقت آئینہ سامنے رکھنا ہے اس آئینے کے اکس کی بائیں اس آئینے کے اکس کی بائیں آنکھ کی پتری پر آپ نے دیکھیں آئینہ آپ سامنے رکھو گے آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا آپ اپنے چہرے کے آنکھ کی ایک اتی دائیں آنکھ ایک اتی بائیں آنکھ تو دیکھیں جب آپ آئینے میں دیکھتے ہو آپ کی بائیں دائیں دائیں اور بائیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آنکھیں تو بالکل اسی طرح آپ نے بائیں آنکھ کی پتلی پر ٹک ٹکی یعنی غور سے اتنے غور سے پانی آنکھوں کے اندر سے نکل آئے اتنے غور سے آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آنکھیں آپ کم جھب گئیں اکتالیس دن بلا نہ ہوا ایک ہی مقام پر بیٹھ کر آپ پڑھیں انشاءاللہ موقع تسخیر ہوگا یا بدو ہو یا لطیف ہو ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سوچے کتنی کو دیر لگے گی آپ کو ٹھیک ہے حسار اپنے پاس قائم کر لیں یہ بہت معصوم سے موقع ہیں پرہیز اس میں جمالی کرنا ہے کوئی بڑا پرہیز نہیں ہے ٹھیک ہے انڈا جو گوشت ہے دودھ ہے یا جو مطلب کہ چھوٹی موٹی اور جیسے پیاز لسن یہ چیزیں ہوتی ہیں پرہیز جو ہوتا ہے جمالی اس میں اس کا احتیاط آپ کریں گے ٹھیک ہے تو اکتالیس دن تک بہت چھوٹا سا مل ہے نماز پڑھ کے تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نو چندی جمعی رات کو لحاسم آپ شروع کرو گے یہ بہت نائے پمر ہے اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتی اگر آپ اس کی حاضرات کرنا چاہتے ہو یہ بھی آپ سن لیں اگر آپ اس کی حاضری کرنا چاہتے ہو کسی اور کے اوپر کسی بہن بھائی کے اوپر کسی بچے کے اوپر تو آپ نے جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے حاضری کیسے کی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ حاضری کریں گے طریقہ یہی ہے کہ آپ نے حاضراتی جو روحانی سیاہی ہے اس ویڈیو کے ہر ویڈیو کے آخر میں حاضراتی جو ویڈیوز ہیں تو ان کے آخر میں انشاءاللہ ضرور بتائی گئی ہے بنانا کا طریقہ بھی سنجھایا گیا ہے کیسے کیسے اس کو بنانا ہے کن کی چیزوں سے بنتی ہے کہ ان کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ نے غور سے سن لینا ہے آخر میں اور بلکل ویسے ہی آپ نے تیار کرنا ہے وہی آپ بچے کی ہدھیلی پر ناخن پر آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے